بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں صراط مستقیم سعودی نیوز چینل آج 21 فروری 2023 ہے آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز اس قرآنی آیت کے ترجمے سے کیا جا رہا ہے سورہ الامران کی آیت 134 میں ارشاد باری تعالی ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں خوشی میں اور غم میں جو غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور ماف کر دیتے ہیں ایسے نیک لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں اللہ رب العزت ان قرآنی آیات کو سمجھ کر ان پر مکمل عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے آمین دوستو آج کی ویڈیو میں کافی اہم معلومات ہیں ویڈیو مکمل دیکھی گا لائک کر کے دیگر سوشل میڈیا چینلز کے ذریعے اپنے جاننے والوں سے شیئر بھی کیجئے گا سعودی مکمہ پاسپورٹ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ غیر ملکی افراد جو اپنے ملکوں میں جاتے ہیں اور ان کے پاسپورٹ دورانے چھٹی ختم ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے نقل معلومات لازمی کرانی ہوں گی نقل معلومات کے لحاظ سے سعودی عرب میں قوانین بہت واضح ہیں خروجہ اجدہ پر جانے والے ایسے افراد جن کا پاسپورٹ ایکسپائر یعنی ختم ہو جاتا ہے وہ جب نیا پاسپورٹ بنواتے ہیں تو لازمی ہے کہ ان کے پاسپورٹ کی نقل معلومات جوازات کے سسٹم میں اپ ڈیٹ کی جائیں غیر ملکی کارکن کے نئے پاسپورٹ کی نقل معلومات کارکن کا سپانسر یعنی کفیل اپنے اپشر یا مقیم پلیٹ فارم کے ذریعے کر سکتا ہے اب سوال یہ ہے کہ آپ تو اپنے ملک میں گئے ہوتے ہیں اور وہاں پر پاسپورٹ کو آپ نے اپ ڈیٹ کیا ہوتا ہے تو سعودی ار میں آپ کا کفیل کمپنی کیسے اسے اپ ڈیٹ کرے گا تو یہ کوئی مشکل کام نہیں آپ اسے اس کی ایک کاپی بھیجیں تو وہ آٹومیٹک یہاں پر اپنے سسٹم میں اسے اپ ڈیٹ کر دیں گے پاسپورٹ کی نقل معلومات کا ڈیٹا جوازات کے سسٹم میں فیڈ کرنا انتہائی ضروری ہوتا ہے نئے پاسپورٹ کا ڈیٹا جس میں اس کا نمبر اس کی اجرا کی تاریخ اور ایکسپائری درج کی جاتی ہے کارکن کا سپانسر اپنے اپشر یا مقیم اکاؤنٹ پر موجود اس تمام چیزوں کے ذریعے پاسپورٹ کی انٹری جوازات کے سسٹم میں کرتا ہے نئے پاسپورٹ کی انٹری ہو جانے کے بعد مملکت آنے پر ائرپورٹ پر امیگریشن حکام یعنی پاسپورٹ کا عملہ نیا اور پرانا پاسپورٹ ایک ساتھ دیا جاتا ہے تاکہ کارکن کی انٹری نے پاسپورٹ پر کی جا سکے غیر ملکی افراد کی کفیل کمپنیاں اگر یہ کام نہیں کریں گی تو یاد رکھیں آپ کو سعودی عربانے میں مشکلات ہو سکتی ہیں سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں کی جانب سے کہا گیا کہ 29 جنوری سے 11 فروری 2023 کے دوران 22.3 ٹن نشاور اشیاء اور لاکھوں کی تداد میں نشاور گولیاں پکڑی گئی ہیں سعودی عرب کے علاقے نجران جزان اسیر اور طبق کے علاقوں میں اس طرح کی کاروائیاں کی گئیں جس سے غیر ملکی اور سعودی شہری گرفتار ہوئے ترجمان نے مزید بتایا ہے کہ 149 کلوگرام منشیات سعودی عرب کے مختلف اداروں نے ضبط کی ہیں 190 کے قریب ایسے افراد کو گرفتار کیا گیا جو کہ سعودی عرب میں اس غیر قانونی اور انتہائی مکروح کام میں ملوث تھے جس میں بیس سعودی شہری اور 170 کے قریب غیر ملکی افراد شامل ہیں جس میں 144 سے 45 کا تعلق یمن 23 کا ایتھوپیا اور دو کا سومالیا اور ایک پاکستانی ہے سیکیورٹی اداروں نے مزید جو اطلاعات کی ہیں کہ گزشتہ تین ماہ کے دوران ایک کروڑ پینتیس لاکھ پینتالیس ہزار ایک سو بیس نشاور گولیاں سعودی عرب میں لانے کی کوشش کو ناکام بنایا گیا یہ گولیاں تختوں الیکٹریکل کیبل دروازوں کے خفیہ خانوں ٹرکوں میں خالی جگہوں اور تعمیراتی سمان میں چھپا کر سعودی عرب لائی جا رہی تھی یاد رہے سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں کو جب ان تمام چیزوں کی اطلاعات ملتی ہیں تو وہ اسے انتہائی مہارت سے اور یعنی پروفیشنل طریقے سے ہینڈل کرتے ہیں تاکہ ایسے افراد جو انہیں وصول کرنے آتے ہیں اور جنہوں نے بھیجا ہوتا ہے ان کی مکمل معلومات ان کے پاس آ جائیں تو اس کے بعد بھرپور کاروئی کر کے سب کو گرفتار کیا جاتا ہے یاد رہے کسی بھی قوم کو اگر تباہ کرنا ہو تو اسے نشے کی آدھی بنا دیا جاتا ہے ان تمام چیزوں کو کنٹرول کرنے کے والے سعودی عرب کے ادارے بھرپور کاروئیاں کر رہے ہیں سعودی وزارت انصاف نے کہا ہے کہ دو ہزار بائیس کے دوران سعودی عرب میں ایک ہزار تیراسی خواتین کو وقالت کے پرمٹ یعنی لائسنس چاری کیے گئے سعودی وزارت انصاف نے مملکت میں دو ہزار بائیس کے آخر میں لائسنس ہورڈل وقلہ کی کل تعداد چودہ ہزار ایک سو اٹھاسی پہنچ گئی ہے ان وقیلوں میں گیارہ ہزار تین سو پچپن مرد حضرات اور دو ہزار آٹھ سو تینتیس خواتین شامل ہیں آٹھ ہزار سے زائد سعودی وقالت کی تربیت حاصل کر رہے ہیں وزارت انصاف نے دو ہزار بائیس کے دوران وقالت کے لیے تین ہزار تین سو نننوے پرمٹ جاری کیے اس میں سے زیادہ تر مرد اور کچھ پرسنڈیج خواتین کی بھی ہے یاد رہے سعودی عرب میں غیر ملکی افراد کو وقالت کے لیاز سے کام کرنے کی اجازت نہیں جو کہ پہلے تھی پھر اس کے بعد غیر ملکی افراد کو وقالت کے شعبے میں کام کرنے کی اجازت نہیں ہے اسی بنیاد پر اب آپ جو بھی غیر ملکی افراد کسی بھی وکیل سے رابطہ کریں لائر سے جسے عربی میں محامی کہا جاتا ہے تو یقینی طور پر سو فیصد وہ سعودی شہری ہونا چاہیے ریاد ریجن پولیس نے شمالی حدود میں مفرور تین سعودی شہریوں کو گرفتار کیا گرفتار شدگان شمالی حدود پولیس کو دکان لوٹنے کے جرم میں مطلوب تھے ریاد پولیس نے کہا کہ ان افراد نے اسلے کے زور پر ایک دکان کو لوٹا اور موقع سے فرار ہو گئے پولیس کا کہنا ہے کہ گرفتاری کے وقت ان افراد سے مطلوبہ اسلہ بھی برامت کیا گیا ہے گرفتار شدہ تفتیشی کاروائیوں کا سامنا کر رہے ہیں اور ذابطے کی کاروائی کے مطابق انہیں شمالی حدود پولیس کے حوالے کر دیا جائے گا سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں نے عوام سے اپیل کی ہے کہ کسی بھی لیول پر ایسے افراد کے بارے میں ان کے پاس اطلاعات ہوں جو لوٹ مار کرتے ہیں دھوکہ دہی کرتے ہیں تو فوراں ہمیں اطلاع دی جائے اور عوام کو اس بات کا یقین دلائے جاتا ہے کہ سیکیورٹی ادارے چوبیس گھنٹے عوام کی خدمت کے لئے تیار ہیں امن و امان کو برقرار رکھنا ان کی اولین ذمہ داری ہے موسیقی